اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج میں موجود ہوں نئی لولی ووڈ فلم زرار کے ریڈ کارپٹ پر اس کا پریمئر شو سجایا گیا ہے جہاں پر توقع کی جاری ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے ٹاپ کے سٹارٹز فلم ڈائریکٹرز رائٹرز اور ٹیکنیشنز آئیں گے اور اس میلے کو سجائیں گے جبکہ اس وقت اگر ہم آپ کو بتائیں تو ریڈ کارپٹ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں بڑی ایس ایم ڈی سی لگائی گئی ہیں جس پر پوسٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلم کے ٹریلرز ہیں ٹیزرز ہیں گانے ہیں وہ پلے کیے جا رہے ہیں فلم بینوں کی بڑی تعداد یہاں پر آ چکی ہے ایک بہت خوبصورت قسم کی ہیوی بائیک بھی یہاں پر نمائش کے لیے رکھی گئی ہے جو فلم کے حوالے سے اس کی ایک مختصر سی چھوٹی سی کہانی بیان کر رہی ہے ریڈ کارپٹ اگر آپ کو دکھائیں تو ایک بیریر لگایا گیا ہے جس کے ایک طرف میڈیا ہوگا جبکہ دوسری طرف جو شو بی سلیبرٹیز آئیں گے وہ ہوں گے آئیں گے اپنے انٹرویوز دیں گے فوٹو سیٹ ہوگا اور اس کے بعد وہ سینما ہال میں چلے جائیں گے فلم کے حوالے سے اگر بات کریں تو فلم بینوں کو کافی عرصے سے اس فلم کا بے قراری سے بے تابی سے انتظار تھا کہ آخر کار حب الوطنی پر مبنی یہ فلم کب ریلیس کی جائے گی اور آج انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں زرار کو ریلیس کیا جا رہا ہے جبکہ محب الوطنی کے جذبے پر منصر یہ فلم تھریل بھی ہے اس میں سسپینس بھی ہے ایکشن بھی ہے رومینس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن ممالک کی طرف سے جو منفی پرپو گھنڈا کیا جا رہا ہے اس کو بھی بے نقاب کیا جائے گا شان اس میں لیڈنگ رول کر رہے ہیں فلم سارچان جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان فلم انڈسٹری کی آن جان بان اور شان سب کچھ ہیں اور یہی توقع کی جارہی ہے کہ یہ واقعی روٹین سے ہٹ کے ایک فلم ہو گی اور اس کو واقعی ڈراما نہیں بلکہ فلم کہا جائے گا ہم ٹیلی ویژن کے بینر طرح اس فلم کو ورلڈ وائڈ ریلیس کیا جارہا ہے اور باکس آفیس پر بھی یہی توقع کی جارہی ہے کہ یہ ایک نیا ریکارڈ قائم کرے گی ترکی میں اس کو اکس بند کیا گیا ہے پاکستان میں اکس بند کیا گیا ہے کینیڈا میں اکس بند کیا گیا ہے بہت زیادہ یہاں پر ایکشن ہے شان لیڈنگ رول کریں گے جبکہ ان کے مقابلے میں جو ہیرون ہوں گی وہ کرن ملک ہوں گی وقتن فوقتن آپ کو ہم اپ ڈیٹس بھی دیتے رہیں گے سلیبرٹی سے بھی ملواتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے قربان پرنس کو دیجئے اجازت اللہ نگے مان